آج دوستو آپ سب کو فلسفے کی، انسانی سوچ کی، ریزننگ کی، ہمارے ذہن کی اور ہمارے سوچ کے ایک ایسے سفر پر لے کے جاؤں گا جہاں پر آپ کے کوچھ اٹھ جائیں گے۔ نالیج اور وزڈم کا ایک ایسا زخیرہ جو آپ کے سوچ کے پیٹن کو بدل کے رکھ دے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ آر مائنڈ بلوئنگ جرنی ٹوارڈز ریزننگ۔ انشینٹ اور موڈن ورلڈ میں دوستو بہت بڑے بڑے فلسفرز نے کیا ہی ریمارکبل کام کی ہے؟ سٹارٹنگ فرم پلاٹو، سوکرٹیز، ایرسٹوٹل، ڈیکارٹ، جان لوک، جان سٹوورٹ مل، نیچہ، کےکے گارڈ، شوفناور، این آئی کن گو آن این آن۔ لیکن ویسٹرن فلسفی میں ایک ایسا فلسفی ہے جس نے اپنی سوچ سے اور اپنے مائنڈ بلوئنگ انٹیلیکس سے پوری دنیا کو ہیلا کے رکھ دیا تھا اور اس ماسٹر کا نام ہے ایمینوال کانٹ کانٹ کا جو ایمپیکٹ ویسٹرن فلسفی پر ہے وہ شاید کسی اور کا نہیں ویسے تو ایمینوال کانٹ کے فلسفے کے اوپر بہت سی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے اس کی سب سے انفلوینشل، سب سے گراؤنڈ بریکنگ اور ریولوشنری کتاب کرٹیک آف پیور ریزن پر سو اس کتاب کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں ایک چھوٹی سی اور انٹرسٹنگ کہانی سے سمجھیں ایک بادشاہ ہے جو آپ کو ایک construction site پر بلاتا ہے جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تنوں کے حساب سے building material موجود ہے بادشاہ آپ کو order دیتا ہے کہ اس building material سے ایک ایسا tower بناو جو آسمان کو touch کرے اب آپ کے پاس دو option ہے یا تو آپ بے وکوفوں کی طرح جذباتی ہو جائیں اور فوراں tower بنانا شروع کر دیں اور expect کریں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اب ایسے case میں ہوگا کیا it will be a disaster کیونکہ آپ نے کوئی analysis نہیں کیا کوئی study نہیں کی building material کو جانچا نہیں اسی لئے تھوڑی سی height کے بعد یہ tower گر جائے گا دوسرا option آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ thorough inquiry کریں material کی یہ کتنا مضبوط ہے یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے اور کتنی height sustain کر سکتا ہے bottom line یہ ہے کہ آپ inquiry کریں question کریں سوال اٹھائیں جب آپ inquisitive ہوں گے curious ہوں گے سوال اٹھائیں گے تو آپ بہ آسانی اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ اس طریقے کے material سے ایسا tower نہیں بن سکتا اور بادشاہ کو ایک major disaster سے بچا لیں گے اس مثال کا key message یہ ہے کہ philosophers اس سے پہلے کہ کوئی بھی metaphysical system بنائے وہ انسان کے ذہن کے material کو جانچ لیں اس کا analysis کر لیں اب یہاں پر بہت سے لوگوں کا سوال ہوگا کہ یار یہ metaphysical system کیا ہوتا ہے اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو metaphysics سمجھا دیتا ہوں meta کا مطلب ہے beyond لہٰذا metaphysics کا مطلب ہوا beyond physics اس کو اردو میں کہتے ہیں مابادل طبیعات metaphysics philosophy کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم abstract concepts اور logical reasoning کے ذریعے کائنات کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں metaphysics ہمیں اکثر ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے جن کا جواب natural sciences یا empirical evidence آج تک نہیں دے پائے مثلا کیا انسانوں کے پاس free will موجود ہے time یعنی وقت کا کیا concept ہے کیا time کا کوئی starting point ہے یا یہ ہمیشہ سے موجود ہے reality کیا ہے what is the nature of space and time and what does it mean to exist یعنی کہ ہمارے وجود کی کیا حقیقت ہے جب آپ ایسے بہت سے سوالوں کے جوابات کو ایک کھٹا کر کے ایک thought کو develop کرتے ہیں تو اسے metaphysical system کہتے ہیں I hope اس گاڑے concept کو میں نے اب آپ کو سمجھا دیا ہوگا critique of pure reason سے پہلے جو بھی philosophy تھے وہ ہمارے ذہن کے material کی inquiry کیے بغیر کچھ ڈھیلے ڈالے concepts اور logical principles کی basis پہ ایک metaphysical system کی tower بنا دیا کرتے تھے which came crashing down لیکن یہاں پر کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ یار شاروخ so what یہ کوئی actual tower تھوڑی ہے یہ تو ایک خیالی tower ہے it's just a bunch of ideas اگر یہ tower گر بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے let's just keep on building it لیکن کان نے یہاں پر ایک بہت ہی important بات کہی اس نے کہا کہ ایسا کرنا کوئی philosophical approach نہیں ہے بلکہ یہ philosophy کے بالکل اولٹ ہے جسے dogmatism یعنی عقیدہ پرستی کہتے ہیں dogmatism کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایسا ویڈیو clip دکھاؤں گا جس کے بعد آپ کو یہ سارا idea بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے گا here you go earth کا direction دوسری طرف ہے chanad کی طرف ہے suraj آپ کے مل سے دور ہو گیا ہے کہاں دور چلا گیا ہے وہ اب اینا دوسری direction میں چلا گیا ہے کہ وہ rotate کرتا رہتا ہے تب دوسرے ملکوں کی تباری آنی چاہیے گھرمیوں کے لیے زمین rotate کر رہی ہے جی زمین تو ساکین ہے بیٹا زمین تو ہمیں rotate کرتی نہیں ہے زمین گردش نہیں کرتی لیکن ہمیں geograffy میں پرائے جاتا ہے کہ earth جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے یہ logic یہ غلط ہے بیٹا science کی یہ theory جو ہے نا یہ درست نہیں ہے جب آپ science کو empirical evidence کو اور reasoning کو avoid کرتے ہیں تو اسی طرح کا dogmatism سامنے آتا ہے ایمانوال کانٹ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ فلسفے کو dogmatism کو بھرپور طریقے سے avoid کرنا ہے لیکن یہ کرنا کیسے ہے یہ کرنا ہے by critique of pure reason سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو بھی عقید ہے یا beliefs ہیں ان کی بھرپور طریقے سے critical scrutiny کریں سچائی تلاش کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ آپ کو جو بھی بات کوئی مولوی یا پادری بتائے اس کو بغیر inquiry کے تسلیم کر لیں let's say you believe in free will آپ کہتے ہیں کہ انسان کا اپنی زندگی کے اوپر بھرپور کنٹرول ہے اب اس کے بارے میں سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ why do you believe that آپ کا یہ عقیدہ کیوں ہے آپ کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ people need to be morally responsible for what they do in their life یعنی کہ لوگوں کے پاس اگر free will نہیں ہے تو سزا اور جزا کا concept ختم ہو جاتا ہے اب اس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں کہ سزا اور جزا اور morally responsible ہونا کیوں important ہے and this chain of questioning can go on and on till you reach a logical conclusion جتنا ہم اپنے beliefs کو challenge کریں گے اتنی ہی ہم philosophy کریں گے اور جتنا ہم اپنے عقیدوں پر blindly trust کریں گے اتنی ہی ہم dogmatism کا شکار ہو جائیں گے لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو کیسے evaluate کر سکتے ہیں ایک طریقہ ہے اور وہ ہے اپنی senses کے ذریعے لیکن یہاں پر دوستو ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو five senses ہیں sense of sight smell touch hearing and taste یہ تو صرف ہمیں physical world یعنی کہ مادی دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں اسی لئے metaphysical knowledge حاصل کرنے کے لئے ہمیں اپنی reason کرنے کی ability کو use کرنا پڑے گا سوال کرنا پڑے گا we need to submit our capacity for pure reason to critical scrutiny اسی لئے اس نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا critique of pure reason اب ہوتا یہ تھا کہ فلسفی pure reason کو critique کیے بغیر dogmatically چیزوں کے بارے میں argument کیا کرتے تھے اس کا نتیجہ ہوتا تھا endless battles of contradictory claims یعنی کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ without any logical basis مثلا existence of god ایک ایسا philosophical معاملہ ہے جس کے اوپر پچھلے ہزاروں سال سے فلسفی گفتگو کر رہے ہیں without reaching any conclusion by the way دوستو existence of god کا جو معاملہ ہے وہ میں نے wrap up کر دیا تھا جب میں نے reconstruction of religious thought in islam کے lecture 2 کو cover کیا تھا آپ وہ میری ویڈیو ضرور دیکھے گا it's very enlightening دیکھیں بک بڑیز جو بھی مذہبی عقیدے ہوتے ہیں وہ metaphysical concepts پر depend کرتے ہیں مثلا خدا کی existence کو یا روح کو آپ کسی telescope یا microscope سے نہیں دیکھ سکتے آپ کو ایک logical chain of thought کے ذریعے ان important سوالوں کے جواب دھوننے پڑتے ہیں لہٰذا metaphysics اور metaphysical system کی بنیادیں بہت solid ہونی چاہیے اب میں آپ کو ایک اور بہت ہی interesting اور fascinating concept کو introduce کرواتا ہوں جس کو کہتے ہیں a priori knowledge a priori knowledge کا جو concept ہے اس کا جہاں میں اختتام کروں گا اس بات سے آپ کے ہوش اٹ جائیں گے یہ ایک ایسا علم ہے جو کسی بھی تجربے یا experience سے آزاد ہے اس کو آپ analysis کے ذریعے logic کے ذریعے اور reason کے ذریعے حاصل کرتے ہیں let me explain you with an example 2 plus 2 is 4 everyone knows it لیکن یہ جو دکھنے میں simple equation ہے اس کے پیچھے بڑی mind science ہے let's unpack it یہ 2 plus 2 is equal to 4 کی equation ہے نا یہ reality کے بارے میں ایک بہت bold claim دے رہی ہے ہم لوگ بہت confidently کہہ رہے ہیں کہ دو جمع دو چار ہی ہوتا ہے چاہے اس equation کو آپ moon پہ کریں مارس پہ کریں سیٹن پہ کریں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں کریں کیونکہ اس طرح یہ ہمارے reason کرنے کی ability کا نتیجہ ہے لیکن سوال again یہ بنتا ہے کہ how could it come from reason اکثر لوگ a priori knowledge کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ یہ innate knowledge ہے یعنی کہ وہ علم جس کے ساتھ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بات درست نہیں ہے actually a priori knowledge نتیجہ ہے ہمارے brain کے internal mechanism کا لیکن کیا a priori knowledge possible ہے کیونکہ اگر آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں تو you will find کہ it's very counter intuitive and very preposterous آپ کو لگے گا کہ یہ کیا عجیب و غریب سی بات ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن کو maths جیسے concepts کا دنیا کو experience کیے بغیر پہلے سے ہی اندازہ ہو ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی نا آپ گھبرائے نہیں بک بڑی ہے نا اس a priori knowledge کو سمجھ نے کے لیے اب میں آپ کو لے کے جاؤں گا ہمارے دماغ کی machinery کی جانب دیکھیں ہمارے ذہن of color shape sound heat temperature etc understanding in isolated senses کو ایک meaningful information میں transfer کرتی ہے یعنی کہ لال color ہے تو لال color کس کا ہے تو ہماری understanding ہمیں بتاتی ہے کہ لال color سیب کا ہے سو sensibility ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ موجود ہے اور ہم کسی چیز ہے اس کے بال بھورے ہیں اور رنگ گورا ہے اور reason ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ خوبصورت لڑکی تمہیں مسکرا کر دیکھ رہی ہے تو وہ بھی تمہیں پسند کر دی ہے اچھا آپ نے میری بات بہت غور سے سننی ہے ہمارا جو ذہن ہے نا وہ بے کرتا کیسے ہے ہمارے ذہن کو ضرورت ہوتی ہے کچھ پری ڈیفائن ٹیمپلیٹس کی پری ڈیفائن سٹرکچرز کی اچھا یہ جو ہمارے ذہن کے ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں یہ پہلے سے ڈیفائن ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ آئیس کیوبز کو جماتے ہیں جس کو جب ہم experience کرتے ہیں تو وہ already organized ہوتا ہے اور ایسا ہوتا اس لیے کہ ہمارے ذہن میں پہلے سے ہی preset templates موجود ہیں space کے اور time کے یہاں پر ایک اور میں آپ کو عجیب و غریب concept بتانے والا ہوں یہ جو space ہے نا ہم لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ ایک یہ ایک mental construct ہے یہ ہمارے ذہن کی پیدا وار ہے space اے priority basis پر ایک pre program template کی طرح ہمارے ذہن میں موجود ہوتی ہے اور اپنے حساب سے data کو structure کر دیتی ہے یہ بڑا ہی دل دہلا دینے والا concept ہے یاد رکھیں کہ space بھی ہماری sensibility کا حصہ ہے means it is above our five senses اسی طرح time بھی ایک pure form of sensibility ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ space اور time کی وجہ سے ہمارا experience possible ہوتا ہے یعنی کہ space and time precede experience اسی طرح ہمارے ذہن میں understanding اور reasoning کی بھی templates موجود ہیں اور ہم understanding سے reasoning کو derive کرتے ہیں یہ بات میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں سمجھیں ایک statement ہے an animal is either alive or dead this animal is not alive therefore it is dead اس کی اگر mathematical equation نکالیں گے تو وہ کچھ یوں بنے X is either Y or Z X is not Y therefore it is Z یہ logical functions اور reasoning principles پہلے سے ہی ہمارے mind میں موجود ہوتے ہیں اور ان کو club کر کے consolidate کر کے ہمارا ذہن ایک basic understanding حاصل کرتا ہے اب دوستو اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہے تو آپ نے majority of the hard work کر لیا ہے اب میں آپ کو western philosophy کا سب سے bizarre سب سے fascinating اور سب سے revolutionary idea بتانے والا ہوں جو Emmanuel Kant نے اس کتاب میں لکھا ہے he wrote we can not know anything about the reality itself we can only reflect our experience of reality یعنی کہ ہم کبھی بھی ورلڈ ہے اس میں uncommon knowledge جو ہے وہ green یا yellow color سے لکھا ہے یہ جس طرح کیسے ہے جو اس کا وجود ہے وہ اس طریقے ریالیٹی مثلا میرے سامنے ایک پلیٹ کے اوپر ایک لال رنگ کا سی پڑا ہو ہے اب فیزیکل ورلڈ میں یہ سی بھی موجود ہے لیکن اس کا جو color ہے جو taste اور جو smell ہے وہ ہمارے mind کی creation ہے ہے نہ ہوش اڑا دینے والی بات تیسرا idea of perception ہے idealism which rejects the physical world altogether یہ اس سے بھی زیادہ بزار ہے idealism کے مطابق physical world کی کوئی existence نہیں ہے یہ صرف ہمارے دماغ کی creation ہے جب تک انسان کا دماغ زندہ ہے یہ دنیا بھی قائم ہے جس دن اس دنیا سے سارے انسان چلے گئے یہ دنیا بھی exist نہیں کرے گی کانٹ نے ان تینوں ideas اور perception کو فالو کرنے کی بجائے ایک نیا idea دیا جس کو اس نے نام دیا transcendental idealism کا اس کے مطابق space and time are intuitions of our mind یعنی کہ physical world میں space and time کا کوئی concept نہیں یہ صرف ہمارے ذہن کی creation ہے اس کے مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ consider کریں کہ ہمارا ذہن 3D ہے یعنی کہ 3D dimensional اور جو ہمارے سامنے دنیا ہے وہ 2D ہے 5D 8D اور 10D ہے اب جو ہمیں دنیا نظر آئے گی وہ 5D 8D یا 10D نظر نہیں آئے گی وہ دنیا ہمیں 3D ہی نظر آئے سب سے بڑا take away یہ ہے کہ ہم کبھی بھی reality کو نہیں دیکھ سکتے اصلیت کیا ہے we can never know ہمیں وہی نظر آتا ہے جو ہمارا ذہن process کر سکتا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح اگر میں لال کلر کی sun glasses لگان تو مجھے جو بھی نظر آئے گا وہ لال ہی نظر آئے گا یہ ہے جناب can't کا idea of transcendental idealism اسی argument کی basis پر can't نے دنیا کو دو حصو میں ڈیوائیڈ کیا ایک phenomenal world اور دوسرا numinal world phenomenal world وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے جو ہم experience کرتے ہیں اور numinal world وہ ہے جس کو ہم کبھی نہیں دیکھ world ہے جو ہم experience کرتے ہیں وہ actually تو reality ہے ہی نہیں لہٰذا جس چیز کے اوپر بھی ہم reasoning apply کرتے ہیں وہ reality سے بالکل مختلف ہے لہٰذا how can we trust reason numinal world کچھ اور reality کچھ اور phenomenal world جو ہم perceive کرتے ہیں وہ کچھ اور سو ہمارا conclusion کیا ہے conclusion یہ ہے کہ reason کبھی بھی metaphysical truth کو نہیں ڈھون سکتی reason should never venture into metaphysical speculation about the nature of reality دوستو یہ تھا امیانویل کانٹ کا وہ groundbreaking work جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا بہت سے لوگ نے کانٹ کی فیلوسفی کو follow کیا جبکہ اس کی فیلوسفی کے اوپر critique بھی بہت ہوتا ہے بہت لوگ اس کو غلط بھی ثابت کرتے ہیں hopefully future کی ویڈیوز میں ہم لوگ کانٹ کو مزید ضرور discuss کریں گے لیکن آج کے لیے critique of pure reason کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں ویڈیو پسند آئے گا تو like button ضرور place کیجے گا until next time goodbye